بیٹی پیدا ہوتی ہے جوان ہوتی ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے بیٹی یہ تمہارا اپنا گھر نہیں ہے پرایا ہے تمہارا اپنا گھر اگلا گھر شوہر کا ہے اور شوہر کا گھر تمہارا ہے بیٹی بیا کہ شوہر کے گھر چلی جاتی ہے اپنے گھر چلی جاتی ہے جو اسے بتایا جاتا ہے اور جو وہ سنتی چلی آتی ہے اسے سجاتی بناتی سامارتی منٹین کرتی شوہر کی ہر چیز کو منٹین کرتی اس کا خیال رکھتی اس گھر کیلئے اپنا سکھ چین لٹا دیتی اس گھر کے لیے قربانیاں بھی دیتی ہے اپنی سے زیادہ اس گھر کا خیال رکھتی ہے اپنے سے زیادہ اس گھر کو بناتی سواتی ہے مگر ذرا سی غلطی سے تھوڑا سا بھی کچھ ہو جانے سے اسے بتا دیا جاتا ہے یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے یہ میں نے تمہیں لکھ کے نہیں دیا ہوا تھا یہ تم جہیز میں نہیں لے کر آئی نکل جو میرے گھر سے تمہارے پاس آدھے گھنٹے کا ٹائم میں سمان اٹھاؤ اور تمہاری شکل نظر نہ آئے مجھے نکل جو میرے گھر سے نکل جو شہر بھی اپنا نہیں گھر بھی اپنا نہیں ماں باپ کا بھی گھر اپنا نہیں تو پھر بیٹی کا کون سا اپنا گھر ہے اپنا وہ گھلا گھونٹ دے دبا دے دفن کرتے کیدھ جائے اس گھر کو وہ بناتی سوارتی وہ بھی گھر اس کا اپنا نہیں ہے اس گھر کے لیے وہ جان لٹا دیتی وہ بھی گھر اس کا اپنا نہیں ہے پھر کہاں ہے بیٹی کا گھر ایسے گھر کا پتہ آپ کے پاس ہے جہاں پہ بیٹیوں کو یہ آوازیں سنائی نہ دیں جہاں نکالا نہ جائے انہیں سکھ سے رہنے دیا جائے تب تک وہ زندہ ہے انہیں نہ وہاں پہ یہ آوازیں سنائی دیں کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے نکل جاؤ یہاں سے گھر جائے بیٹی زمین میں خود کو گال لے بیٹیوں سے ہی گھر آباد ہوتے ہیں بیٹیوں سے ہی شوہر ہوتے ہیں بیٹیاں ہی ان گھروں کو بناتی سماتی ہیں بیٹیوں سے ہی گھر جنت ہے پھر بھی گھر اس کا نہیں ہوتا پھر بھی وہ اس کا گھر نہیں ہے آپ کے پاس ایسے گھر کا پتہ